پاک ڈیفینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم نزنگ رامی ایک زمانہ وہ بھی چین پر آیا تھا جب اس کے پاس روس کے بنے ہوئے چند ایک تیارے مجود تھے جن کو وہ روس کی اجازت کے ساتھ تیار کیا کرتا تھا اس میں ایف سیون تیارے تھے ایف سکس تھے یہ بہت پرانے روسی تیارے ہوتے تھے لیکن چین نے حمد نہ ہاری اور ان تیاروں میں جدیدیت کا رنگ بھرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پہلے ایک جدید تیارہ بنایا جو پہلے تیاروں سے اگرچہ بہتر تھا لیکن دنیاوی ضروریات کے مطابق ابھی بھی کمزور تھا لیکن چین نے حمد نہ ہاری اور روس سے مزید تیارے خریتا چلا گیا اور ان کو اپنے ملک میں بناتا چلا گیا اس کے ساتھ اس نے جے الیون بنا لیا جے سکسٹین بنا لیا لیکن ابھی تک یہ تیارے روس کے ڈیزائن پر ہی بنائے جا رہے تھے چین کا اپنا کوئی فارمولہ نہیں تھا کہ اپنے تیارے بنا سکے لیکن چین مسلسل جدوجہد کرتا چلا گیا اور تیارہ سازی میں مارت حاصل کرنے میں لگا رہا پیارے دوستو چین نے ایک تیارہ خود بنایا تو اس پر الزام لگا دیا گیا کہ یہ چین نے اسرائیل کے تیارے کی نقل بنائی ہے اور اس کا راز چوری کر کے یہ تیارہ بنایا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید چین اسرائیلی لابی سے کچھ فارمولے حاصل کر لیے ہوئے ہیں اور تیارہ سازی میں جو رکاپٹے درپیش آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے چین نے اسرائیل سے مدد لی ہو لیکن آخر کار چین کو بڑی کامیابی ملی اور اس نے ایک جدید ترین تیارہ جے ٹونٹی بنا ہی لیا جو فیف جنیشن کا تیارہ ہے اور سٹیل تیارہ ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اس کا معزنہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر سے نہیں کیا جا سکتا وہ ایک کام درجہ کے تیارے ہیں جبکہ جے ٹونٹی جدید ترین تیارہ ہے جے ٹونٹی کو چین نے اپنی ضروریات کو مدد نظر رکھ کر بنایا ہے یہ اپنے سائز کے لحاظ سے بھی ایک بڑا تیارہ ہے اور ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر سے زیادہ اس کے اندر اندن بھرنے کو مجائش رکھی گئی ہے اس کی رینج بھی ایسیو ففٹی سیون سے زیادہ بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ سے یہ بھی کھا جاتا ہے کہ اس کی رینج ایف ٹرٹی فائیو سے بھی زیادہ ہے جب چین نے یہ تیارہ بنانے کا عظم کیا تھا تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا اور وہ مقصد چین نے اب حاصل کر لیا ہے نہ صرف یہ تیارہ جے ٹونٹی چین کی تمام ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین اس میں اور بھی بہت سی تبدیلیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کو فرانٹ لائن پر لانے کا ارادہ کر رہا ہے روس کے بنے ہوئے جہاز چین کی بیک بون ضرور تھے لیکن یہ تیارے کو چین نے بنایا ہے اور بڑی تداد میں بنایا ہے اب چین کی فرانٹ لائن کا تیارہ بن چکا ہے اور اب یہ تیارہ چین نے امریکہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس تیارے کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے چین کے جے ٹونٹی تیاروں نے اس وقت ایشیا میں ایک دھوم مچا رکھی ہے یہ سہود چینل سمندر اور مشرق سیلی سمندر ایک عام سمندر ہے جن پر امریکہ کی نظر ہے اور امریکہ اس میں چین کی ملابلی ختم کرنا چاہتا ہے لیکن چین کا موقف یہ ہے کہ یہ میرا سمندر ہے امریکہ کون ہوتا ہے اس میں مداقلت کرے اگرچہ امریکہ کی نیوی کے دو بیڑے اس علاقے میں مجود ہیں لیکن چین کی نیوی نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے اور امریکہ نے اپنے بیڑوں میں ایف تھلٹی فائیو تیاروں کو بھی لا کھڑا کیا ہوا ہے اور ذرا سی گلتی سے دونوں کو درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے اس لیے کہ چین کا بیڑا بھی وہاں مجود ہے جہاں امریکہ کا بیڑا مجود ہے چین کی نیوی کے پاس جے سکسٹین تیاریں مجود ہیں اور اب چین نے جے ٹونٹی تیاریں بھی وہاں بھیج دیئے ہیں چین نے یہ اقدام اس لیے کیا ہے کہ امریکہ نے اپنے تیز ترین تیاریں یہاں لاکر کھڑے کر دیئے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے چین نے بھی اپنے طاقتور تیاریں یہاں پہنچا دیئے ہیں نازنگ رامی یان یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ان تیاروں میں جو انجن لگائے گئے تھے چین ان کے بارے میں مطمئن نہیں تھا اس لیے اب اس نے نئے انجن بھی اس ویلیو کے بنائے ہیں جن کی کارگردگی میں کوئی شبہ نہیں ہے اس تیار میں اب چین نے ڈیولی یو ایس ٹین سی انجن لگایا ہے اس کی وجہ سے یہ تیارہ پہلے سے زیادہ باعتماعت ہو چکا ہے نازنگ رامی یان یہ بات بھی قابل گور ہے کہ پاکستان نے بھی چین سے جو جے ٹین سی تیارے خریدے ہیں ان میں بھی یہی انجن لگائے گئے ہیں جب یہ یہ ٹین سی تیارہ خریدنے کی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ چیزیں زیرے بیس تھی کہ ان تیاروں میں چین کون سا انجن لگا کر دے گا لیکن بعد میں علم ہو گیا کہ ان میں چین کہی بنا ہوا انجن لگایا گیا ہے اور روسی انجن کو رد کر دیا گیا ہے نازنگ رامی یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اب چین کے انجن پر مکمل بروسہ کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ چین نے ہچی تھران ان انجنوں کی جانچ پر تال کر لی ہے چین کے ان انجنوں کی کارگردگی مزید بھی بہتر بنائی جا رہی ہے اس لئے کہ مجودہ ضروریات کے تحت ان میں تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں پیارے دوستو چین کے اپنے تیاروں میں بھی یہی انجن لگائی جا رہے ہیں پہلے جا ٹونٹی تیارے میں چین نے روس کے بنائی ہوئے انجن استعمال کیے تھے لیکن بعد میں اس نے ایک پلیننگ کے تحت اپنا انجن متعرف کروا دیا اور یہ انجن اپنے تیاروں میں لگانا شروع کر دیئے 2019 میں چین نے پہلی بار یہ انجن اپنے تیارے میں لگایا اس کے ساتھ ساتھ چین نے اپنے تیاروں کی پروڈکشن اپنے ہی انجن کے استعمال کے ساتھ بڑھا دی تھی نازنگ رامیس کا صاف مطلب یہ ہے کہ چین نے اپنے بنائے ہوئے انجن کی پروڈکشن بھی بڑھا دی نازنگ رامی جی ٹین سی کا انجن کہیں ایک تیاروں سے زیادہ تریسٹ پیدا کرتا ہے اس لئے یہ ایک سپر سونک تیارہ سمجھا جاتا ہے اس کو سپر کروس ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے اب یہ قبریں آ رہی ہیں کہ چین نے اسی سال جنوری میں اپنے ہی ایک نئے وی ایف فیفٹین انجن کو متعارف کروایا ہے اور اب جی ٹونٹی میں یہ انجن لگانے کا منصوبہ ہے اس وقت جو تیارے بن چکے ہیں ان میں ڈیو ٹین سی ہی انجن لگایا گیا ہے اور اب یہ مشن شروع کر دیا ہے نازنگ رامی یہ قبر بھی آئی ہے کہ چین نے اپنے یہ تیارے جی ٹین سی جنوبی سمندر میں تائنات کر دیئے ہیں اس وقت کا جہزہ لیں تو اس وقت دنیا میں ایف تھرٹی فائیو اور جی ٹونٹی سی تیارے دونوں کی پروڈکشن کو بڑھانے کا منصوبہ ہے اور دوسری بات جی ہے کہ فضائیہ کے اندر بھی ان کو زیادت داد میں شامل کیا جا رہا ہے دوسری طرف امریکہ نے مشرق چینی سمندر میں بھی ایک ائر کرافٹ کیریئر بجوا دیا ہے یہ سمندر جپان کے نزدیک ہے نازنگ رامی یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس سمندر میں چین اور جپان کے درمیان کچھ ایسے جزیروں کی وجہ سے تنازہ ہے جن پر دونوں ملک اپنی ملکیت زیر کرتے ہیں اس سے پہلے بھی جپان اور چین کے درمیان ایک جھگڑا دوزار دس میں ہو چکا ہے جہاں تک جپان کی بات ہے تو جپان امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو تیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے جہاں تک ایف تھرٹی فائیو کی بات ہے تو یہ چین کے جی ٹونٹی کے مقابلے میں ایک چھوٹا تیارہ ہے اس کی رینج بھی جی ٹونٹی کے مقابلے میں کم ہے اس کے اندر جو ریڈار لگایا گیا ہے وہ بھی جی ٹونٹی سے چھوٹا ہے دوس طرف جی ٹونٹی ایک ڈبل انجن جھاز ہے لیکن یہ بات مشکوک ہو رہی ہے کہ ایف تھرٹی فائیو کروس کی پوزیشن پر جا سکتا ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایف تھرٹی فائیو میں جو ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے اس وقت ایف تھرٹی فائیو کی ویلیو اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ دنیا کے بہت سے مالک اس کو استعمال کر رہے ہیں نازنگ رامیس کی ڈیزائننگ بھی اس طرح کی گئی تھی کہ ہر ملک ضروریات کا اس میں خیال رکھا گیا تھا اور جو بھی ملک اس کو کھریتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی بنایا گیا ہے اور یہی اس تیارے کی خوبی ہے اس لئے یہ ایک الیٹ لیول کا تیارہ ہے امریکہ اس وقت سکھ جنیشن تیارے بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے جب وہ تیارے تیار ہو جائیں گے تو امریکہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹرو کو بھی ریٹائر کر دے گا لیکن اس کے لئے ابھی کئی سال درکار ہیں کہا جاتا ہے کہ دو زار تیس تاک ہو سکتا ہے سکھ جنیشن کا کوئی بھی تیارہ مارکیٹ میں آ جائے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان